موسیقی 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 ہے وہ یہ ہے یہ اس طرح کا ہے اس سے پیپر بھی باہر آتا ہے ہوتا کیا ہے کام کیسے کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مشین کیا ہے یہاں پہ ہم نے یہ مشین لگوائی ہوئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ مشین کام کیسے کرتی ہے یہ کینڈی ریٹ ہیں پہلے آپ دیکھ لیں یہ کینڈی ریٹ ہیں یعنی جو بیلٹ پیپر ہے یا جو جس طرح کا بیلٹ پیپر ہوتا ہے یہ اس کا ایک سیمپل ہے یہ موجود ہے اب دھاندری ہوتی کیسے تھی پہلے ذرا آپ یہ دیکھ لیں پچھلے الیکشن میں یعنی دو در اٹھانہ کے الیکشن میں پاکستان میں جو ووٹ زائع ہوئے ان کی تعداد تھی لگ بگ ستنہ سے اٹھارہ لاکھ کے بیچ میں کہیں تھی اتنا ووٹ پاکستان کا زائع ہو گیا زائع کیسے ہوا ایک تو یہ مثال کے طور پہ ایک بندہ باہر سے آتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے میں پریزائیڈنگ آفیسر ہوں اور اس کے یہاں پہ لگا ہوا ہے سٹیکر ایک مقصود پولیٹیکل پارٹی کا مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ اسی پارٹی کو ووٹ ڈالے گا نورملی پتا چل جاتا ہے ایٹی پرسنٹ ووٹرز کا جب وہ اندر آتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس کو ووٹ ڈالنے آئے زیادہ لوگ سٹیکر لگا کے آ رہے ہوتے ہیں اپنی بندے سے مل رہے ہوتے ہیں باہر سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے تو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ووٹر کس کو ووٹ ڈالنے آئے اندازہ ہو جاتا ہے اب کرنا کیا ہے میں نے بطور پریزائیڈنگ آفیسر اگر مجھے وہ پولیٹیکل پارٹی مثال کے تو وہ کار کو ووٹ ڈالنے آئے مجھے کار پسند نہیں ہے یا میں نے پیسے پکڑے ہوئے ہاتھی والوں سے یا میں چاہ رہا ہوں کہ ہاتھی والوں کو جو ہے وہ ووٹ پڑے اور کار والے کو نہ پڑے ان دونوں کا مقابلہ ہے تو میں کروں گا یہ کہ جب اس کو بیلٹ پیپر دے رہا ہوں گا نا ووٹ ڈالنے کے لیے یہ پہلے ہوتا تھا تو پیچھے اپنی مور نہیں لگاؤں گا یا کوئی دونوں بری کر دوں گا اس پیپر کے ساتھ یا میں نے جو مور لگانی تھی وہ میں نہیں لگاؤں گا اور اس کو دے دوں گا وہ جائے گا جا کے وہاں پہ اس کے اوپر اپنا مور لگائے گا اس کو یوں کر کے فول کرے گا فول کرنے کے بعد اس کے ادھر ڈال دے گا لیکن جب یہ گنتی میں آئے گا نا تو یہ ضائع ہو جائے گا کیونکہ اس کی بیچے مور نہیں ہے یہ فارق ہو جائے گا گنتی میں آنے کے بعد یہ ووٹ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا ضائع ہو جائے گا اچھا اب اگر کوئی ووٹر دو جگہ پہ اکٹھا لگا دیتا ہے دو یا تین جگہ پہ مور لگا دیتا ہے وہ بھی ووٹ ضائع ہو جائے گا کوئی اگر ووٹ کو کئی سے تھوڑا تھا پھار دیتا ہے وہ بھی ووٹ ضائع ہو جائے گا کئی لوگ یہ پرچی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ ووٹ ضائع ہو جاتے تھے اس مشین کے اندر یہ ضائع نہیں ہو سکتے یعنی سترہ سے اٹھارہ لاکھ ووٹ جو لوگوں کی قسمت بدل سکتے تھے اسمبلی کے اندر آج کئی لوگ ایسے ہیں جو کل کو اگر یہ والی مشین ہوتی تو وہ لوگ اور کئی لوگ ایسے باہر رہ گئے ہیں جو ان اٹھارہ لاکھ ووٹ سے متاثر ہوئے ہیں وہ ہو سکتا ہے آج اسمبلی کے اندر ہوتے لہٰذا جس کو ووٹ پڑے وہی جیت کر آئے اس کے لیے آپ کو یہ سسٹم ختم کرنا ہوگا پرانا سسٹم تو اس پرانے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے نیا سسٹم ہے یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اس میں نقص کیا ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں نے بڑی ڈیٹیل میں ان سے سوالات کی اندر دیکھا جائے گا کہ جناب یہ آپ کا نام ہے ان کی تصویر اس کا بندہ اس کا نام یہاں پہ ویریفائی ہو جائے گا پولنگ ایجنٹ اس کو ویریفائی کرے گا اندر پولنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں وہ ویریفائی کریں گے اس کے بعد وہ بندہ پریزائیڈنگ آفیسر اس کو ویریفائی کرے گا پریزائیڈنگ آفیسر اس کو ویریفائی کرنے کے بعد اسے کہے گا جی آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں جب اسے کہے گا آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں تو مشین سٹارٹ ہو چکی ہوگی صبح پہلے مشین چیک کروائی جائے گی جتنے بھی پریزائیڈنگ آفیسر ہیں ان کو اور ان کو ایک موق کر کے دکھایا جائے گا یعنی ایک مثالی ویسی ایک ووٹنگ کر کے دکھائی جائے گی کہ جناب آپ چیک کر لیں کہ یہ مشین ٹھیک کام کر رہی ہے یعنی جس کو آپ دبا رہے ہیں وہی ووٹ نکل رہا ہے آپ اگر بلے کو دبا رہے ہیں بلہ نکل رہا ہے شیر کو دبا رہے ہیں شیر نکل رہے ہیں کتاب کو دبا رہے ہیں کتاب ہاتھی کو دبا رہے ہیں ہاتھی پہلے صبح جو وہاں پہ پولنگ ایجنٹس ہیں موجود ہیں پولنگ سٹیشن میں وہ اس مشین کو چیک کر کے اوکے کر دیں گے سائن کر دیں گے ہمیں مشین پہ کوئی اعتراض نہیں ہے مشین ٹھیک کام کر رہی ہے جب وہ یہ کر دیں گے اس کے بعد پہلا ووٹر آئے گا دوسرا ووٹر آئے گا جتنے بھی ووٹر آئیں گے اس کو پریزائیڈنگ آفیسر ماضی کی طرح چیک کرے گا چیک کرنے کے بعد اس کو ایک بٹن دبائے گا یہاں سے بیلٹ جب وہ یہ بٹن دبائے گا تو یہاں پہ ایک بیپ بجی آپ نے سنی ہوگی ابھی یہ بٹن دبایا یہاں پہ ایک بیپ بجی جب بجے گی تو یہاں پہ گرین لائٹ آگئی ہے یہ ریڈی لکھا ہوا ہے کہ اب یہ ریڈی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اب آپ نے جس کو ووٹ ڈالنا ہے مثال کے طور پہ میں نے یہ ہاتھی پہ کلک کیا میں نے یہ ووٹ ڈال دیا میں پہلا ووٹر ہوں یہ ایک پیپر باہر آ گیا ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ ہاتھی بنا ہوا ہے میں نے ہاتھی کو ووٹ ڈالا ہاتھی بنا ہوا ہے اب میں نے کنفرم کر لیا کہ جس کو میں نے ووٹ ڈالا ہے اسی کو ڈالا ہے اور میں نے اس کو یوں کر کے باکس میں ڈال دیا میرا کام ختم میں گیا دوسرا ووٹر آیا پریزائیڈنگ آفیسر بن گیا آپ نے وہ پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی یہ لیں اگلا بندہ بھی ویریفائی ہو گیا ووٹ نمبر نائن کیونکہ میں نے پہلے بھی اس کو چیک کیا ہے تو اب یہ نو ووٹ ہو گئے ساتھ یہاں پہ آتا جائے گا لکھا ہوا کہ ووٹ نمبر نائن پڑ گیا ہے یہاں پہ ایک اور موقع دیا یہ مشین ریڈی ہو گئی ایک اور ووٹر آیا نوہ ووٹر اس نے آکے ٹوپی کے اوپر کلک کر دی یہ دیکھیں جی ٹوپی ساد اللہ یہ ووٹر نے لیا اور لینے کے بعد کنفارم کیا کہ اس کے امیدوار کو ووٹ اس نے ڈال دیا ہے یہ اس کے اندر ڈالا دسویں بندہ آیا جی دسویں بندے نے آکے دوبارہ اس کو پوش کیا ایک اور بندے نے اس کو پوش تو کرے گا ہمیشہ پریزائنگ آفیسر وہ کنفارم کر دے گا بندہ یہی ہے پھر پوش کیا پوش کرنے کے بعد یہاں پہ پھر ریڈی ہو گیا اور اب دوبارہ آکے اس نے یہاں سے ووٹ ڈال دیا اور جس کو ووٹ ووٹ ڈالا ہاتھی کو میں نے ڈالا تھا یہ پھر ہاتھی نکل آیا نکل آیا جی تو اس کو فولڈ کیا اور دوبارہ اس کے اندر یہ ڈال دی اس طرح سارا دن ہوتا جائے گا جتنے ووٹر ہیں صرف اتنی دفعہ مشین چلے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پولنگ سٹیشن کے اندر ووٹر ہیں آٹھ سو اور مشین جو ہے ووٹ ووٹ ڈالوا دے یہاں پہ بارہ سو ممکن نہیں ہے جتنے لوگ آئیں گے اتنے ہی ووٹ ڈالیں گے جتنے ووٹرز ہوں گے وہ ایک ہی ووٹ ڈال سکیں گے دوبارہ ووٹ کوئی نہیں ڈال سکے گا اس مشین میں ویریفیکیشن کا سسٹم ایسا ہے دو چیزیں یاد رکھیے گا پہلا ڈر یہ تھا کہ یہاں پہ میں دبارہ ہوں گھنٹی کو اور یہ مشین جو ہے اس کے اندر اندراج ہو رہا ہے بلے پہ یہ تھا ڈالیں گے یا شیر پہ ڈالیں گے تو ووٹ پڑ جے گا بلے پہ اس مشین کے اندر لیکن یہاں سے جو پرنٹ نکلے گا وہ یہ کنفرمیشن دے گا مثال کے طور میں شیر پہ ڈال کی دکھاتا ہوں آپ کو یہ گیارما ہے یہ مشین ریڈی ہوگی میں نے یہ دبایا شیر کو اور یہاں سے اس کے اندر ان کو شک ہے کہ بلہ آگیا ہے لیکن یہاں پہ کیا آگیا شیر آگیا میں نے کنفرم کیا کنفرم کرنے کے بعد میں نے اس کو اس میں ڈال دیا اب دو چیزیں کٹھی ہو رہی ہیں ایک ریزلٹ اس کے اندر آ رہا ہے اور ایک ریزلٹ اس کے اندر آ رہا ہے اس کو اس کے ساتھ جب مرضی میچ کیا جا سکتا ہے اب میں کیا کروں گا اس کو یہاں سے اٹھاؤں گا فائنلی جب سارا دن کی ووٹنگ ہو جائے گی ایک ہزار ووٹ پڑ گیا دو ہزار ووٹ پڑ گیا جتنا ہی پڑا اس کے بعد اس کو اٹھائیں گے آرام سے یہ اٹھا کے یہاں رکھا پولنگ ایجنٹس موجود ہوں گے میں بٹن دباؤں گا کلوز کا جب کلوز کا بٹن دباؤں گا تو یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا کہ بارہ ووٹ ٹوٹل پڑھیں اور جو ووٹنگ کا ٹائم ہے پولنگ اینڈ ٹائم بارہ بج کے دو منٹ پولنگ سٹار ٹائم گیارہ بج کے بیالیس منٹ اور نو آٹھ یعنی نو طریق ہے آٹھوہ مہینہ اور دوہزار اکیس یہ ہو گیا اب میں ریزلٹ کے لیے کلک کرنے والا ہوں گیا یہ میں نے ریزلٹ کے اوپر کلک کر دیا ریزلٹ پہ کلک کیا یہ نتیجہ آگیا بھائی یہ نتیجہ آگیا دیکھیں جی اس کے اوپر ایک کینڈیڈیڈ کو تین ووٹ پڑے ہیں نام ساتھ لکھے ہوئے ہیں یہ پورا نتیجہ ہے نام ساتھ لکھے ہوئے ہیں یہ ایسے جا رہا ہے یہاں میں نے بھی آپ کے سامنے ہاتھی کو ووٹ ڈالے تھے تو ہاتھی کتنے نمبر پہ تھا گیارہ نمبر پہ تھا تو جو گیارہ نمبر کینڈیڈیڈ ہے دیکھیں میں نے یہ آپ کے سامنے ایک ووٹ پہلے ڈالا ہوا تھا تین میں نے ڈالے یہ ہاتھی کے اوپر چار ووٹ آگیا اس کے کینڈیڈیڈ کا نام تھا انور خان یہ انور خان لکھا ہوا ہے ہاتھی کے اوپر یہ دیکھیں آپ تو اس طرح یہ ایک میرے پاس یہ فارم فوٹی فائیو ہے اس کو فارم فوٹی فائیو کہتے ہیں پہلے یہ مینولی بنتا تھا ہاتھ سے بناتے تھے اسی میں زیادہ دونمری ہوتی تھی اب یہ مشین میں سے نکل رہا ہے کمپیوٹر سے اس میں دونمری ہو نہیں سکتی ہے یہاں سے اس بیلٹ بوکس کو کھولیں گے اس کے اندر سے اس کو نکالیں گے بیلٹ پیپرز کو اور گنتی کر لیں گے جب گنتی ہو جائے گی تو وہ گنتی اگر اس کے ساتھ میچ کر جاتی ہے تو معاملہ ختم یہاں سے نکالا کوئی ایک آپ کا پیپر بھی ضائع نہیں ہوا کوئی ایک بھی ووٹ آپ کا خراب نہیں ہوا ہوا کیا کہ آپ نے اس کو چیک کیا اور اس کو چیک کیا دونوں ویریفائی ہو گئے پولنگ ایجنٹ موجود ہیں ایک مینول بھی بنا سکتے ہیں ہاتھ سے اور یہ بھی ہے تو کنفارم ہو گیا کہ جناب علی یہ ووٹ اس طرح پڑے اور دھاندلی کے امکانات ختم اس کے اندر دونبری ہو سکتی ہے پرابلم اس کی ہے کہ اس کے نتائج میں دونبری ہو سکتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالیں گے کسی اور کو پڑے گا کسی اور کو تو ایک تو وہاں پہ ویریفائی ہو رہا ہے آپ کا ہر ووٹر اپنا امید بار کا نشان دیکھ کر جا رہا ہے اور دیکھ کر ویریفائی کر کے اس میں ڈال کے جا رہا ہے ایک تو وہاں پہ ویریفائی ہو گیا اور دھاندلی کے امکانات بالکل जیروں ہو گیا ہے اب کہتے ہیں اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے اس میں تبدیلی ہوئی نہیں سکتی اس کے اندر دو نمری کی نہیں جا سکتی وجہ کیا ہے یہ بالکل ایک پرانے زمانے کے کلکولیٹر کی طرح کام کر رہا ہے پرانے زمانے کا کلکولیٹر ہے جو دکانداروں کے پاس ہوتا تھا آپ پرانے زمانے کا جو دکانداروں کے پاس کلکولیٹر ہے اس کو ہیک نہیں کر سکتے اس میں آپ دو نمری نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے وہ اس لیے ہے کہ نہ اس میں انٹرنیٹ کی ڈیوائیس ہے نہ اس میں بلو ٹوٹھ ہے نہ اس میں وائ فائ ہے نہ اس کے اندر کوئی اور کنیکٹیوٹی ہے یہ کسی کے ساتھ جڑا ہوئی نہیں ہے نہ اس کو ہیک کر سکتے ہیں نہ اس کو بک کر سکتے ہیں یہ مشین ایک ایسا یونٹ ہے جس کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا اس کے اندر باہر سے کوئی بندہ کوئی کارویٹ ڈالی نہیں سکتا دوسرا یہ پیکٹ ہے ون ٹائم مشین بنی ہوئی ہے پیکٹ اس کو اگر کوئی بھی کھولے گا ضائع ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس کے اندر کوئی چپ لگائی نہیں جا سکتی کوئی چیز باہر سے داخل نہیں کی جا سکتی تو یہ موسٹ سکیورڈ مشین ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے دھاندلی کی دونمبری کی باہر سے کوئی ڈیٹا ڈالنے کی پاکستان نے بنائی اچھی بات یہ ہے اچھا اس کے ساتھ ہے کیا یہ کیبل کہاں جا رہی ہے دیکھیں ایک تو اس کے اندر چوبیس گھنٹے کی بیٹری ٹائم ہے آپ ان کو چارج کر کے دے دیں صبح کے وقت اور وہ لے جائیں چوبیس گھنٹے تک یہ چارج ہے اگر بجلی چلی گئی ہے وہاں پہ جہاں پہ پولنگ ہو رہی ہے تو اس کی بیٹری اس کو چوبیس گھنٹے تک چلاتی ہے پولنگ تو بڑے آرام سے ہو جائے گی ریزرڈ بھی بڑے آرام سے آ جائے گا یہ جو تار ہے یہ لگبا کوئی تین میٹر تک ہوگی کیونکہ یہ ابھی چھوٹی بنائی ہے انہوں نے یہ ذرا تھوڑا سا باکس دور چلا جائے گا یہاں تک آ جائے گا تو یہ صرف ایک تار ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے پاس اپنی بیٹری ہے اور اس بیٹری کے ذریعے سے یہ سارے چارج ہو کے کام کریں گے اور چوبیس گھنٹے تک کام کریں گے تو یہ تھا جناب کورا کا پورا سسٹم پوری کی پوری چیز اس میں دھاندلی کے امکانات نہیں ہیں جن لوگ کے بعد جالی ووٹ ہیں وہ ڈرتے ہیں جالی ووٹ نہیں ڈلوا سکتے جو لوگ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر دھاندلی کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے جو لوگوں کو خریدتے تھے ان کے ذریعے سے دونوں بھی کرتے تھے وہ نہیں کر سکتے جو بعد میں گنتی کے اندر ووٹ شامل کروا دیتے تھے وہ نہیں کروا سکتے اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا یہ والا جو پیپر ہے یہ پیپر دوبارہ کوئی نہیں منا سکتا نہ لاسکتا وجہ کیا ہے اس کے اوپر ایک بار کوٹ لگا ہوا ہے اگر بعد میں کوئی بندہ اس مشین کے ذریعے سے کوئی ہزار دوہزار دس ہزار پیپر نکال کے اور نکالنے کے بعد شامل کر دے اپنے پرانے ووٹوں میں اور یہ کلیم کرے دکھیں یہ مشین کچھ اور کہہ رہی ہے میرے وہاں پہ ہیں تو یہ جو بار کوٹ ہے یہ بتا رہا ہے کہ کون سے پولنگ سٹیشن میں کس دن کتنے بجے ووٹ ڈلا ہے فوراں پکڑا جائے گا یہ تو ووٹ بنا اس کے بعد الیکشن کے دس دن کے بعد یہ ووٹ اکٹھے کیے گئے اور اکٹھے کر کے ڈالے گئے ہیں یہ جو بار کوٹ ہے وہ پکڑ لے گا فوراں تو یہ دو نمبری کی گنجائش ہے ہی نہیں نشتہ تو یہ اس طرح سے ایک مشین کام کر رہی ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ دو نمبری بند ہو جائے گی اس لیے کہ جالی ووٹ جو بیس بیس تیس تیس ہزار ہر حلقے کے اندر بنائے ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے اس لیے کہ اداروں کا انفلونس ختم ہو جائے گا یعنی کسی بھی جو امید بار اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی صرف پبلک سے ڈر لگے گا اس کو ووٹر سے ڈر لگے گا کہ ووٹر میرے خلاف نہ ہو جائے کیونکہ اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کسی ادارے کو خوش رکھ کے کسی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں دبا کے کسی جو ہے وہ ڈیل کے نتیجے میں مجھے ووٹ نہیں پڑھنے ووٹ یہ مشین ہے اور اس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے یہ مشین ہے یہ پریزائنگ آفیسر نہیں بن سکتی یہ مشین ہے اس کے اندر انسانوں والے جذبات ہی نہیں ہیں جو ووٹر کرے گا وہ ہی باہر آئے گا اور پکڑ کے ووٹر اس میں ڈال دے گا اس کو اور اس کو ملا کے میچ کر دیں گے وہی نتیجاب کا نکل آئے گا تو آسان ترین اور بہت تیز ترین اور دنیا بھر میں آزموٹا یہ ہے جی وہ مشین جس کے اوپر سارے اعتراض کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر اگلے الیکشن میں رولہ مکانہ ہے تو پھر اس مشین کو استعمال کرنا پڑے گا اس کو لانا پڑے گا اب تک لی اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ